بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت اندازے گزار رہی ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں آج میں چشتیاں بار میں موجود ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں اور اس کے علاوہ ابھی اکیس اور بائیس کے الیکشن میں آپ بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے ہیں تو آج ہم سیف اللہ وٹو صاحب سے خصوصی گفتگو کریں گے اور آپ آنے والے دور میں کیا ڈیویلیمنٹ لے کر آئیں گے تو اس حوالے سے ہم آج سیف اللہ وٹو صاحب سے خصوصی بات چیت کریں گے تو آئیے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم السلام سر کیا حال ہے آپ جی اللہ کا شکر دعا ہے آپ بھی سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک آپ بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے ہیں مبارک یہ صرف میرے گروپ نے پہلے مجھے انانس کیا پرفیشن لائر گروپ سے میرا تعلق ہے بنیادی طور پہ اور اس کے بعد دوسری باقی ایفیلیٹڈ گروپ تھے اور اس کے بعد میں پوری بار کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے بلا مقابلہ صدر منتخب کیا ماشاءاللہ سر اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا ابتدائی تعلیم میرا گاؤں تحصیل بہاونہ گر میں نورسر ہے وہاں سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی وہ جو ٹارڈ سکول تھا اسی سے چلتے رہے پھر چشتیاں سے میں نے میٹرک کیا ایفی کیا اور اس کے بعد میں پھر انٹرنیشن یونیورسٹی اسلامباد میں میرا اڈمیشن ہو گیا تو وہاں سے میں نے اپنے اللہ اور قانون کی ڈگری مکمل کی ماشاءاللہ آپ کو وکیل بننے کا شوق آپ کو خود تھا یا گھر والوں نے کہا کہ آپ نے وکیل بننا ہے نہیں مجھے خود شوق تھا اس کا گھر والوں نے کوئی انفورس نہیں کیا میرے ویسے ایک میرے چاچا جی لائر تھے لیکن اس کے بعد جو زمیدارہ فیملی سے تعلق تھا تو آنا جانا رہتا تھا تو مجھے اپنا شوق تھا کہ میں وکیل بننا ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے آپ کیا دیکھتے ہیں سب سے بنیادی طور پہ تو وکیل کے لیے جو قانون کی تعلیم ہے اور اچھی تعلیم ہے اور اس پہ گرپ جو ہے گرپ کم از کم بیسک لاپے گرپ ضرور ہو اور اس کے بعد خوش اخلاق ہونا کوٹ میں پیچ ہونا اور اپنے کلائنٹ کا جو ہے پرسنی ان کا خیار رکھنا ہر لحاظ سے قانونی معاونت کریں اور مین جو چیز اس میں آ جاتی وہ امانداری ہے آپ کتنے امانداری کے ساتھ اپنے پروفیشنل کے ساتھ چلتے ہیں تو میرا اپنا جو ذاتی خیال ہے کہ سب سے پہلے تو اس کی قانون کی تعلیم اور اس کے بعد جو ہے آپ کی محنت ہوگی آپ کس ساتھ تک محنت کرتے ہیں اور محنت کے ساتھ جو بڑی بات آ جائے گی پھر امانداری والی بات ہے کہ آپ امانداری کے ساتھ اپنے کلائنٹ کو اور کوٹ کو اور اپنے ڈاکومنٹ کو اور اپنی محنت کے ساتھ سبڑ کریں سر آپ کس طرح کی کیس ہینڈل کرتے ہیں میں دیوانی زیادہ تر ہی زیادہ تر دیوانی سیول کیسز میں میرا زیادہ انٹرسٹ تھا وہ ہی میں کرتا ہوں بار اور بینچ کے تعلق کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سردستو ہماری بار میں یہ کافی بہتر ہیں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا نہیں ہے اصل میں پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ پرفیشنل جو وکیل ہے جو وہ کبھی بھی جج کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا کوئی جگڑا نہیں کرے گا پراؤلم کوئی نہیں ہوگی اور دوسری بات جو آجاتی ہے کوٹ کی طرف سے کوٹ کرویا جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کوئی پرسنل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو میرے ایکسپیرینس میں ایسی کوئی کبھی بات نہیں آئی کہ کوٹ پرسنل ہو رہی ہو اور یہ تعلقات بہتر رہتے ہیں ذاتی تعلق کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور دونوں ہی قانون کے مطلق ہیں اور دونوں نے انصاف دینا ہے ہم نے بھی اور کوٹ نے بھی ہم نے اس کو اسسٹ کرنا اور کوٹ اس کو بنیادی طور پر سمجھتی ہے کہاں تک وہ فیور میں بنتا ہے کہاں تک نہیں بنتا تو ذاتی تعلق واسطے سے ہٹ کے اگر ہم صرف قانون کی بات کریں تو یہ کبھی تعلق خراب ہوتے ہی نہیں سر ماشاءاللہ بار کے صدر منتخب ہوئے ہیں آپ چشتیاں بار اسیوسی ایشن کے لیے کیا جیویلیمیٹ کروائیں گے آپ کے پلانز کیا ہیں چشتیاں میں ابھی سب سے بڑی جو پرولم چاری وہ چیمبر لیس وکلہ ہیں وہ تقریبا ہمارے پاس ون فورٹی ایسے جونئرز ہیں جن کے پاس چیمبر موجود نہیں ہیں سب سے پہلے تو وہ چیمبر کی ایفٹ ہم کریں گے اور دوسری بات اس میں وکلہ کالونی کے لیے بڑے عرصے سے آواز اٹھائی جا رہی تھی لیکن وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی وہ اس کی کوشش ہوگی اور سب سے بڑی بات جو ہوگی وہ یہ ہوگا کہ وہ وکلہ یہاں پہ سبڈویجن میں بیٹھے ہیں چشتیاں ایک سبڈویجن ہیں یہاں سے جو استقرار ایک والے کیسز ہیں جن میں صبح پنجاب کو رکھا جاتا ہے وہ موسٹلی بہاولنہ غرب میں ہمیں دائر کرنے پڑتے ہیں وہ میرا خیال ہے ذاتی طور پہ سب سے ڈلے کی وجہ بھی وہی چل رہی ہے پہلی تو کوشش یہ ہوگی کہ ہم لام ایمینڈمنٹ کروا کے وہ سبڈویجن پہ ہی چلیں اس سے بنیادی طور پہ دو فائد ہوں گے ایک تو وہ لیٹیگیشن میں ایکسپینسز میں کمی آئے گی دوسرا یہ ہے کہ لیٹیگیشن اس میں سپیڈی ہو جائے گی سپیڈی کس طرح ہوگی یہاں سے ایک بہاولنہ غرب کلائنٹ نے جانا ہے وکیل نے جانا ہے تو وہ اس کو لا مالہ طور پہ زیادہ خرچے بھی ہوں گے ٹائم بھی لگے گا کبھی وکیل سام آویلیبل نہیں ہے کبھی کلائنٹ کی شہادت آویلیبل نہیں ہے اور کبھی موسم جو ہے وہ اس طرح کا ہے ہمارے پواسکوں کے شدید ترین موسم ہوتا ہے تو وہ ایک لیٹیگیشن کو ڈلیئ ہونے کی سب سے بڑی وجہ وہ ہے میں پہلی دفعہ یہ یہ مطالبہ کر رہا ہوں گورنمنٹ سے اور یہ ہمارا تمام لا فورم کے جتنے ہیں چیف جسٹرزہ پاکستان ہیں چیف جسٹرہ پنجاب ہیں گورنر پنجاب ہیں اور اسی طرح لا منسٹر ہیں تو ہماری ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی ہماری اس معاملے کو بہت سیریسلی کنزیڈر کیا جائے اور اس کا جتنا جلدی ہو سکے اتنا ہی جلدی اس کا سلیشن دیا جائے اور سلیشن بڑا سادہ سا ہے ایک سمپل سی ایک ایمینڈمنٹ ہونی ہے اور اس کے بعد جو آ جانا ہے لاکی ایمپلیمنٹینشل شروع ہو جائے گی اور اس میں نمیندہ جو ہے پنجاب کا وہ ہر جگہ یہاں پہ پہلے بھی اویلیبل ہے اس کو صرف ایک تھوڑا سا ایکسٹر ورک دینا ہے اور اس کے بعد اپوائنمنٹ شروع ہو جائیں گی تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو مقدمات ڈلے ہو رہے ہیں ڈلے ہونے والے مقدمات کون سے وہ سیول والے ہیں اور سیول والے ڈلے کیوں ہو رہے ہیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا تو یہی صرف وجہ یہی بن رہی ہے کہ صبح پنجاب کو جو ہیڈکوارٹر پہ دائر ہونا ہے وہ سب وی ان پہ آ جائے یہ میرا مطالبہ ہوگا اور اسی سے یہ سہاری وہ جونئرز کی جو معاملات اور ہمارے جو وکلا کے معاملات ہیں وہ بہت ہاتھ اکسال ہو جائیں گے سیف اللہ صاحب ینگ وکلا کے مسائل کی اگر بات کریں تو ینگ وکلا کے مسائل کیا ہیں ان کے تین چار مسائل سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک جو لاک کمپلیٹ کرتا ہے وہ سترہ سال ایجوکیشن حاصل کرتا ہے سب سے زیادہ ایجوکیشن کا ٹائم پاکستان میں جو ہے وہ صرف اسی لاکہ ہی بنتا ہے باقی تو سارے اگے فے کے بعد آ گیا فیسی کے بعد آ گیا اس کے بعد بی اے کے بعد آ گیا ماسٹر جو ہے سولہ سال میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے سترہ سال میں اس کے بعد جب وہ آتے ہیں تمام ڈپارٹمنٹ کو گورنمنٹ کی طرف سے سیلیٹڈ کیا جاتا ہے جیسے ہی وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں لاہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ ینگ سٹر جو آئے گا اس کو نہ گورنمنٹ نے کوئی ایڈ دینی ہے آتے ہی لسنس کی فیس بھی انہوں نے لینی ہے نہ ایک انٹرنلشپ کی مد میں کوئی پیسے ہیں نہ ہی کسی اور مد میں جو اس کو فیسیلیٹڈ کیا جاتا ہے تو پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی لاہ کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی تو وہ ساتھ انٹرنلشپ کے جو باقی جس طرح دپارٹمنٹ کو فیسیلیٹڈ کیا جاتا ہے ہمیں بھی اسی طرح کیا جائے دوسری بات آ جاتی ہے چیمبر کی چیمبر جب بھی جس طرح جہاں پہ کچیری بنے گی عدالت آئے گی سیول کوٹ ہے سیشن کوٹ ہے ہائی کوٹ ہے اس کے ملحقہ جو لوگ جنہوں نے کام کرنا ہے ان کے لیے کوئی پلیس آج تک محتص نہیں کی گئی تو وہ اس کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ جیسے بھی کوئی کمپلیکس نیا بنے یا پرانا چڑھ رہا ہے تو وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے وہ جگہ تو سیلیٹیٹ کریں اس کے بعد تیسرا آ جائے گا وکلا کے لیے جو ان کی ٹیننگ کا ایک سیشن جو ہے وہ کبھی بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہیں ہمیں دیا گیا اور اس کے بعد کبھی بھی پنجاب بار کی طرف سے بھی کوئی نہیں آیا ریسنٹی ہمارے جو چشتیاں سے امران حسین چٹھا صاحب ممبر پنجاب بار منتخب ہوئے ہیں یہ سابڈویجن میں بڑا ریئر ہوتا ہے سابڈویجن کا کوئی نمیندہ مقرر ہو تو وہ ان کی اپنی ذاتی ایفرت تھی دوستوں کے ساتھ تھی اور وہ بہت ہی ینگسٹر ہیں کی طرح ہی ہیں انہوں نے کوشش کریں گے کہ ہمیں یہ مسائل جو ہمارے یہ حل کیے جائیں اور وہ بہت ضروری ہیں ادروائز تو وہ ساری عمر پر سترہ سال وہ آ گیا آگے دس سال پھر وہ پسے گا چکی میں اور اس کے بعد جا کے پھر تھوڑا بہت وہ اپنے پاؤں پر سٹینڈ کرے گا تو میں کہتا ہوں سب سے زیادہ سٹرگل کرنے والے وکلا ہوتے ہیں چاہے ایڈوکیشن کے حوالے سے دیکھ لیں چاہے اپنے کیریئر کے حوالے سے دیکھ لیں چاہے اپنی آگے والی جو بکیہ زندگی ہے اس کے حوالے سے دیکھ لیں تو کسی گورنمنٹ نے صاحب پروائیڈ کرنے والا صرف یہی وکلا رہ گئے ہیں جن کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا اور میں اپنے جونئر بھائیوں سے میں نے یہ پہلے بھی وعدہ کیا اور انشاءاللہ میں بہت جل چشتیاں میں چیمبر کا جو مسئلہ حال کر دوں میں ٹھیک ہے اچھا سر ماشاءاللہ آپ پریزیڈنٹ ہیں تو اگر میں پاسٹ کی بات کروں تو پاسٹ میں آپ کسی عہدے پہ رہی ہیں اور اس عہدے پہ رہتے ہوئے آپ نے کون سی ڈیویلیمنٹ کروئے چشتیاں میں اس سے پہلے میں جنرل سیکٹی دوہزار چھے میں تھا اور اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ بھی بنا جب میں جنرل سیکٹی تھا تو میں پہلی دفعہ چشتیاں میں جو ہے ڈیویلیمنٹ کا کام کیا ہم نے فنڈز ریزنگ کی ٹرف ٹائل لگی اور باقی جو گیٹ لگے پہلے بالکل کوئی گیٹ نہیں تھا کوئی چیز نہیں تھی موجود تھی تو وہ ہم نے لگوائے اور کنٹین اس وقت بنوائی اور اس کے بعد جب میں وائس پریزیڈنٹ ہوا تو بار روم کی ہماری ایکسٹنشن کی بڑی ضرورت تھی اس میں واش روموں کی بڑی ضرورت تھی وہ بھی ہم نے فنڈ ریز کرتے ہوئے جگہ کا لے کے حصول کر کے اس کو ہم نے بنوایا اور یہ دونوں دفعہ میں اپنے دونوں دوار سے مطمئن ہوں کہ میں نے جتنا کر سکتا تھا میں نے اس سے بڑھ کے کیا اور اس سے میرے دوستوں نے بہت تعاون کیا میرے گروپ نے بہت تعاون کیا کوئی بھی ایک آدمی جو ہے وہ اردے پیانے کے بعد جو وہ آگے کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک اس کے گروپ کی پوری سپورٹ اثر نہ ہو تو اس کے بعد میرے گروپ کی طرف سے جتنے صدور آئے انہوں نے باروں کی ایکسٹنشن چیمبر ہمارے دور میں بنے جو پہلے بنے اس کے بعد لائبریری کا مسئلہ تھا اور لائبریری کا مسئلہ ہم نے کریئر کیا پریزیڈنٹ آفیس جس میں آجا موجود ہیں یہ بھی میرے دوستوں نے بنوائے لیڈیز بار روم جو ہے وہ بنوائے ہم نے تو جتنی بھی ہم ایفرٹ کر سکتے تھے اور یہ کوئی بات ڈکی چپی نہیں سب کے سامنے موجود ہیں یہ ساری چیزیں وہ ہم نے کی سر چشتیاں کو ظلہ بنوانے کے لیے وکلا کا کیا کردار ہے ابھی اس میں جس تھوڑے سے عرصہ پہلے یہ تاریخ ایک شروع کی گئی تھی اس میں اس وقت تک تو وکلا کا اتنا انفلینس نہیں تھا لیکن اب کیونکہ جنوبی پنجاب ایک الادہ صوبہ کی شکل میں صورت اختیال کرتا جا رہا ہے تو انشاءاللہ یہاں پہ ہماری ریکوزیشن دو تین دفعہ پہلے جا چکی ہیں اس سے ریکوزیشن پہ ہم عمل کروانے کے لیے تاہر بشیر چیما صاحب یہاں پہ موجود ہیں تو وہ کیونکہ چشتیاں سے بلان کرتے ہیں ان کا حلقہ بھی یہی بنتا ہے تو انشاءاللہ وہ پوری ایفرٹ ہوگی کہ ہم اس کو ڈسٹرک بنوا لیں اچھا سر آپ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں اس کے کیا خاص وجہ ہے میں تو یہی کہوں گا یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے بڑا مشکل ہوتا ہے سبڈویجن میں اور بڑا ریر چانسز ہوتے ہیں کوئی بلا مقابلہ ہو جائے میرے گروپ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا وہ میرے ساتھ بہت اچھے رہے بہت اچھے موجود ہیں ایفیلیشن ہماری بڑی موجود تھی ریسینٹلی میرے گروپ میں میں پنجاب بار کا الیکشن بھی جیتا تو میں تو اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کروں گا باقی دوستوں کی محبت رہی اور بار کے تمام لوگوں نے کوشش کی وہ کوئی بھی کینیڈیٹ نہ آیا تو میں باقی دوسرے گروپ کا بھی مشکور ہوں باقی رہی میری ذات کی حد تک میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں مانداری کے ساتھ اپنا کام کروں اور اپنے سینئر کو جتنی رسپیکٹ دے سکتا ہوں جتنی رسپیکٹ میں نے دی اور چھوٹے جتنے بھی جونئرز آتے ہیں میں نے جونئرز کو جتنا بھی مجھے لا آتا ہے میں خود ایک سٹوڈنٹ ابھی تعالیٰ بھی لوں قانون کا یہ تو جتنا بھی پڑھتے رہے اتنا ہی کم ہے میں نے کوشش کی ان کو جتنا فسیلیٹیٹ کر سکوں وہ کیا لا کے حوالے سے کوئی بات ہوئی یا کوئی ذاتی طور پر کوئی ان کا کوشش کام ہوا تو میں نے کوشش کی کہ میں بڑھ چڑھ کر اس سے لے سکوں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوری بار نے ہی مجھ سے محبت کی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی بار کے لیے اور میری واقعی یہ دلی خواہش ہوگی کہ میں اپنی بار کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں سر عدالتوں میں کیسز کی سست روی کی کیا خاص وجہ ہے پہلے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک تو بہت کم ججز ہیں چشتیاں میں یہاں پہ جو ہماری ڈسٹرک ججز سب کو اس کی نو سٹے منظور ہیں اور تین اے ایس جی کی ایڈیشن سیشن ججز کے موجود ہیں جبکہ یہاں پہ چھ ججز کا ابھی موجود بیٹھے ہیں تقریبا ہر جج کے پاس موجودہ طور پر لسٹ ٹیٹسو کے قریب ہے کاز لسٹ جو ہے ون ہنڈرڈ سے لے کے ون ففٹی تک جو اس میں چلتی ہے اس کے علاوہ متفرق ورق الگ ہے جیسے ریمانڈ آ گیا کوئی بیل اپلیکیشن آ گئی یا باقی چیزیں آ گئی تو وہ کسی بھی جج کے لیے پوسیبل نہیں ہوتا کہ وہ اتنا ورق کر لے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ کمی دور ہو جائے اور دوسری بات جو ہے اس میں جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ اس میں جو صوبہ پنجاب والے کیسز جو ہیں وہ آ جائیں اور کافی سارا معاملہ پھر سرکاری گواہان ہیں پھر وقت کے معاملات ہیں اس میں تو وہ ساری چیزیں ایک پورا اس وقت جو ہے ہمارے پاس ججز کی کمی کا نمبر ون پہ ہے نمبر دو پہ جو آ جاتا ہے کہ وہ سرکاری وقل گواہان کا عدالت میں حاضر نہ ہونا بروقت جو وہ نہیں آتے پولیس والے جو ہیں وہ ان کا اپنا معاملات ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ سرکاری وقلہ کی بھی وہاں پہ کافی کمی ہے وہ بھی کوئی نہیں ہے ای ڈی بی پی نہیں ہے وہ بھی اگر موجود وہ صرف یہاں پہ چشتیاں میں دو کام کر رہے ہیں جبکہ ان کی تقریبا سات سیٹیں یہاں پہ موجود ہیں ہر جج کے پاس ایک لازمی ہوگا ہمارے یہاں پہ تین اے ایس جے اور چھے سیول ججز ہیں تو صرف دو بندے کام کر رہے ہیں وہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو آ جاتا ہے پھر باقی اگر کچھ کازز بنتی ہیں جو وقلہ کے حوالے سے آگی یا دوسرے حوالے سے آگی انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ کنٹرول کیا جا چکا ہے اس سے پہلے میرے گروپ کے جتنے بھی صدور آئے انہوں نے سارے انہوں نے ذاتی طور پر افٹ کر دی ہم نے کم از کم چشتیاں میں ایسا کوئی نہیں کسی وکیل کی وجہ سے کوئی ڈلے ہوتا ہو معاملہ تو ججز پورے ہو جائیں تو کافی سارے معاملات جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے جی سپیڈی ٹریل جو ایک سٹارٹ ہو جائے گا سار اگر میں آپ کی پرسنل لائف کو ڈسکس کروں تو آپ کی ہابیز کیا ہیں میرا خیال ہے وکیل جو بھی اگر پروفیشنل لائف کے ساتھ چلتا ہے تو ہابیز تو اس کی کوئی بھی نہیں بن سکتی کبھی کبھار کوئی ہو جائے تو پھر صرف یہ ہے کہ شجر کاری ہوگی یا کچھ میرے اپنے زمینیں اس پر باغات ہو گئے اور پہلے گیم وغیرہ کرتے تھے اب تو سمپل واک ہوگی میرا خیال ہے اب تو صرف قانون ہی رہ گیا کتابیں پڑھتے ہیں آپ جی کتابیں بہت پڑھتا ہوں اس میں پہلے تو پرورٹی تو لاک ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ تو صفف کی اگر تھوڑی بہت بات ہو جائے تو وہ پڑھتا ہے آپ کی فیوری رائٹر سب سے پہلے تو شفاق احمد صاحب تھے میں نے بہت کچھ میں نے پڑھا ان سے اس کے بعد پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب ہیں ان سے ملاقات بھی بڑی رہی اور ان کو میں نے بہت پڑھا خاص طور پر موجودہ حالات پر بڑی اچھی بات کرتے ہیں ہسٹری بھی بڑا نالج ہے تو یہ زیادہ دو ہی اس میں رہے کچھ سیابانوں بھی بہت زیادہ پڑھا کافی جتنے بھی رائٹر تھے پڑھا عدب سے کس حد تک لگو ہے اور شاعری کو کس حد تک سبجتے ہیں شاعری پڑھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے یاد نہیں رہتی کبھی بھی کوئی شعر یاد نہیں آپ کی آئیڈیل پرسنیلیٹی کون ہے ویسے تو سب سے قریب تین تو آپ کے والدین ہوتے ہیں جن کو اور حقیقتا میرا والد صاحب تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنن نصیب کرے اس کے بعد پروفیسر احمد رفیر اختر صاحب ہے جو اس وقت موجود ہیں ہم سے مری ملاقات رہتی ہیں اچھا سر آخر میں وہ کلہ برادری کو سننے والوں کو چشنیاں کی عوام کو آپ کیا پیغام دیں گے میں کہتا ہوں آمانداری سے آپ اپنے زندگی کا کوئی بھی سفر شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت برکت ڈال دیتا ہے بہت بندہ آگے تک چلا جاتا ہے اور ذاتی طور پہ ہارڈ ورک ہونا ہی اصل کام یابی ہوتی ہے اور جس کو ذاتی طور پہ ورک کرنے کا ہارڈ ورک کرنے کا بنتا نہیں کام نہیں بنتا وہ میرا نہیں خیال کے کوئی وہ آگے جا سکتے ہیں تو بس یہی ایک امانداری اور دوسرا ہارڈ ورک تینکیو ورک آپ کا بھی بہت شکریہ اور آپ کے چینل کا بھی میں اخصاصی طور پہ شکریہ دا کروں گا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا ازار کر سکتا بہت شکریہ جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ باد